بات کرتے ہیں بارت اور اسٹریلیا کے بیچ ہوئے دو یا تین کے ورلڈ کپ فائنل میچ کی ٹیم میرا فائنل تاک کونٹی بھی لیکن اس کا یہاں سامنا اسٹریلیا سے ہوا جو دیفینڈنگ کیمپین بھی بڑے بڑے میچ وینر پلئیر سے بری ہوئی تھی کپسانی دکی پونٹنگ تھے اور تیم میں دنیا کے سرف سے ویکرڈ کیپر بلے باہت ایڈم گلکریز تھے گلین میگرا تھے بریٹلی تھے بریڈ ہاگ تھے سائیمنز تھے اور دیرن لیس نن تھے جیس اس تورنامیٹ میں بارت اور اسٹریلیا کی پہلے بھی بیٹن تھو چکی تھی جس میں ٹیم میڈیا کو بری ہار کا سامنا کرنا پڑا تھا جب تیس مارچ دو یا تین کو فائنل میں دونوں ٹیمیں پہنچی تو امید تھی کہ ٹیم میڈیا پیشلی ہار کا بدلہ ٹیڈیا سے لے گا وہاں پر ٹیم میڈیا کے کفتان سارو گانگلی نے ٹاوچ جیت کر پہلے گیندباجی کرنے کا فینسلہ کیا تھا جہانس برگ میں اسٹریلیا کے ولی باس ایڈم گلکریز اور میٹھ ہیڈ نے اکرامک شروعات کی انہوں نے چودہ آور میں ایک سو پانچ رن تھو کہ تو گلکریز سنسارش رن اور ہیڈن سنسیس رن پر آؤٹ ہو گئے تھے اور جائے خوشی زیادہ دیر تک ٹک نہیں پائی جو کہ اسٹریلیا کے کفتان رکی پونٹنگ اور ڈیمن مارٹن نے بہت ہی خطرناک بلے بائی شروع کرتی دیکھتے دیکھتے ڈیٹھ سو سپور ہو گیا اس کے بعد دو سو اس کے بعد دھائی سو اور اس کے بعد تین سو اور ساڑھے تین سو اور اب جب بچ کیا سبر ختم ہوئے تو تین سو انسٹ رنوں تک جا پہنچا پونٹنگ نے ایک سو اکیس گینوں میں چار چکر آٹھ شکوں کے دم پر ایک سو چاریس رن ٹھوک دیئے مارٹن نے بھی نمباد چور راسی گینوں پر اٹھاسی رن بنا دیئے پونٹنگ کی کھنکھار بیٹنگ کا عالم یہ تھا کہ بات کے گرگر تک افواہ تھی کہ ان کے بلے میں ایک خاص طرح کی سپرنگ لگی تھی جس کے ساتھ کین لگتے ہی بہنڈری پار جا رہی تھی دو وکڈ بجی کو مل جبکہ جاہیر کھان کو سٹسٹر رن جب آگل شرینات کو ستاسی رن اور اشیس نیرہ کو ستامز رن پڑے تھے جواب میں اتری بات ہے ٹیم کی بلے باری پہلے ہی اوبر میں سچین تندرکت چار رن کے روپ پہلا جٹ کا لگا سوارو گانگلی چوبیس رن اور محمد کیا جیرو رن پر آؤٹ ہو گئے انسٹر رن کے سکور پل پویلین لوڈ گئے اس کے بعد راہل درائیوڈ اور وریندر سہوا کے بیٹ کو سانجداری ہوئی لیکن راہل درائیو سے ٹیم میڈیا کو جہاں پر ہار کا سامنا کرنا پڑا